بیگ بیچ لیگ دو ہیر بیس اکی سیجن کا اکیسما مقابلہ کل کو کھلا جائے گا اس مقابلے میں دونوں ٹیموں کی پلینگ لیون کیا ہونے والی ہے پیچر پورٹ کے بارے میں بات کریں گے فینٹسی ٹیم کے بارے میں بات کریں گے پورے میچ کا پرویو کریں گے آپ لوگوں سے ہمیشہ کی طرح ہماری جہی ریکوست ہے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھ لو تو تب ہی آپ ساری جانکری پوری طرح سے جان پاؤ گے گائز آگے بڑھنے سے پہلے یہاں پر آپ کو بتا دیں گے بدے بازی کے اوپر ایک بہت بڑیا کانٹسٹ ہم لوگوں نے چالیو کیا ہے یہاں پر آپ کے پاس بہت بڑے پرائز جیتنے کا موقع ہے جوبرال سنگھ کا سینڈ بیٹ جیتنے کا موقع ہے اور بھی بہت سارے پرائز ہے جس کو آپ جیت سکتے ہو اس کانٹسٹ کو کیسے جوئن کرنا ہے کیسے جیتنا ہے ساری جانکری پانے کے لیے آپ کو جانا پڑے گا ٹیلی گرام کی اوپر اور ٹیلی گرام کا لنک آپ کو ملے گا ویڈیو کی نیچے پہلے کومیٹ میں اور وہاں پر آپ کو بلے بازی کا بھی لنک مل جائے گا اگر آپ لوگوں نے ابھی تک بلے بازی ایپ کو ڈاؤنلوڈ نہیں کیا ہے تو جلدی سے بلے بازی ایپ کو ڈاؤنلوڈ کر لو اور سائن اپ کرتے سمیق ریکسٹارز ریفر کو ڈال لو سائن اپ کرو اور ٹیلی گرام کی اوپر پہنچ جاؤ باقی جان کر یہ آپ کو وہاں پر مل جائے گی تو کاز یہ ہوگا بگ بیش لیگ دو ہیئر بیس اکی سیزن کا 21 مام کابلا اور جیم کابلا کھلا جائے گا ایڈی لیڈ سٹرائکرز اور پرث سکوچر ٹیم کے بیچ اور جیم کابلا کھلا جائے گا ایڈی لیڈ اوول کرکٹ گراؤنڈ میں اور جیم کابلا کل کو انڈین سمیق انصار ایک بج کر پندرہ منٹ پہ شروع ہو جائے گا اس سے بہر اس گراؤنڈ کی اوپر ایک مقابلہ کھیلا جا چکا ہے بیگ بیش لیگ دو ہیئر بیس اکی سیزن کا اور وہ مقابلہ پہلے بلی باجی کرنے بلی ٹیم جیتی تھی پیس بنا سپن آکڑوں کے بارے میں اگر بات کرتے ہیں تو یہاں پر بکٹوں کے معابلے میں سٹرائک ریٹ کے معابلے میں تیج گند باج بہتر ہے ایکانومی ریٹ کے معابلے میں سپنر کی اندباج بہتر ہے اوپر اگر دیکھا جائے تو سپنچ کی اوپر تیج گند باجوں کو زیادہ ہیلپ ملتی ہے لیکن سپنر کی اندباجوں کے لیے بھی تھوڑی سی ہیلپ موجود ہے اور دوستو ٹیلی گرام کی اوپر بھی بہت ایمپورٹن جان کر یہ آپ کو مل جائے گی ٹیلی گرام کی اوپر اس مقابلے کی بہت ایمپورٹن جان کر یہ آپ لوگوں کے لیے ہے ٹیلی گرام کے اوپر آپ کو جان کری ملنے والی ہے ایڈی لیٹ سٹائکرز ٹیم کے سارے بلے باج سارے گند باجوں کے اوپر درشن پرث سکوچر ٹیم کے خلاب اور پرث سکوچر ٹیم کے سارے بلے باج سارے گند باجوں کے اوپر درشن ایڈی لیٹ سٹائکرز ٹیم کے خلاب اگر آپ اس جان کری کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ویڈیو کے نیچے جو پہلا کومٹ ہے وہاں پر جانا ہے وہاں پر آپ کو لنک ملے گا ٹیلی گرام کا اس کے اوپر کلک کرو ٹیلی گرام کے اوپر پہنچو اور وہاں پر ہمارے چینل کو جوئن کر کے اس جانکاری کو دیکھ لو ایوریس سکور کے بارے میں اگر بات کرتے ہیں تو اس گراؤنڈ کی اوپر ایوریس سکور 137 رن سب سے بڑا سکور بنا 165 رن سب سے کم سکور بنا چوران میں رن اور سب سے کم سکور دفینڈ با 155 رن موسم کے بارے میں اگر بات کرتے ہیں تو میچ کے دن موسم رہنے والا ہے 29 بگری سے لے کر 17 ڈگری تک کلاوڈی رہے گا لیکن بارش نہیں ہوگی ایڈی لیڈ سٹائکر سٹیم کے پلے باجوں کے بارے میں اگر بات کرتے ہیں تو فیلپ سالٹ ایک اچھی پاری کھیل چکے ہیں ییک بیدر لینڈ بھی اچھی پاری کھیل چکے ہیں تو اس کا مطلب صاف ہے کہ ان کے دونوں اوپنر بہت اچھی فارم ہے میٹ رینشوں کے اگر بات کرتے ہیں تو انہوں نے کوئی بڑی پاری ابھی تک نہیں کھیلی ہے لیکن سٹارٹ ان کو ملے ہیں لیکن اس کا مطلب صاف ہے کہ ان کے پاس بہن بھی فارم ہے اس کے بعد اگر بات کرتے ہیں ایلکس کیری کی تو جہے شروع شروع میں ہی پہلے میچ میں ہی اچھی پاری کھیل گئے تھے ان کے پاس بھی فارم ہے اس کے بعد نیچے اگر جاتے ہیں تو ہیری نیڈسن ایلکس کیری جب کھیلتے ہیں تب جہے نہیں کھیلتے ہیں کیونکہ سیکنڈ وگٹ کیپر ہیں اس کے بعد اگر بات کرتے ہیں جوناثن ویلز کے بارے میں تو ان کے پاس فارم تو ہے لیکن سٹائیک ریڈ کا ایک ایشو ان کو آتا ہے لیکن اس کے اگر نیچے بات کرتے ہیں ریان گیبزن کے بارے میں میتھیو شوٹ کے بارے میں جہاں پھر بات کرتے ہیں لیم سکوٹ کے بارے میں تو یہاں پر کچھ خاص آپ کو نجر نہیں آئے گا گیند باجوں کے بارے میں اگر بات کرتے ہیں تو ڈینیل وارل نے بہت اشیق اندباجی کی ہے اور تقریباً ہر مقابلے میں وکٹین چٹ گئی ہے اس کے بعد اگر بات کرتے ہیں ڈینی برکس کی تو جے بھی بہت اشیق اندباجی کر رہے ہیں اور ایکانومیکل بھی ہے رن بھی کم دیتے ہیں اس کے بعد اگر بات کرتے ہیں پیٹر سڈل کی انہوں نے اشیق اندباجی کی ہے ویسگار نے اشیق اندباجی کی ہے راشد خان کی اگر بات کرتے ہیں تو جے بھی دمال بچا رہے ہیں اور اس کے بعد اگر نیچے جاتے ہیں میٹ رینشو میتھی شوٹ اور لیم سکوٹ کے اگر بات کرتے ہیں تو ان تین گیند باجوں نے اتنا بڑیا کنٹریبوشن ابھی تک نہیں کیا ہے وہیں اگر بات کرتے ہیں پرس سکوجر ٹیم کے ایک لادیوں کے بارے میں بلے باجوں کے بارے میں تو یہاں پر اوپننگ میں اگر بات کرتے ہیں یوش انگلس کی تو انہوں نے ابھی تک کوئی بڑی پاری نہیں کھیلی ہے شوٹی شوٹی پاری ہیں ایون سٹارٹ بھی ابھی تک ان کو نہیں ملے ہیں تو یہ خراب فارم سے جوج رہے ہیں اس کے بعد اگر بات کرتے ہیں کولین مندرو کی تو یہ ایک اچھی پاری کھیل چکے ہیں ان چاس رنگی پاری اس کے بعد نام آ جاتا ہے جیسن روئے کا پچھلا مقابلہ کھیلے تھے اکیس رنگی پاری کھیلی تھی گیارہ گندوں میں اس پاری کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ان کے پاس فارم ہے اور یہ کبھی بھی کوئی بڑی پاری کھیل سکتے ہیں اس کے بعد اگر بات کرتے ہیں یوک لار کی ابھی تک جے کھیل رہے تھے لیکن پچھلے مقابلے میں جیسن روئے کے آنے کے بعد ان کو کھیلنے کا موقع نہیں ملا تھا اور لگتا ہے کہ اس مقابلے میں بھی ان کو کھیلنے کا موقع نہیں ملے گا اس کے بعد مچل مارچ کی اگر بات کرتے ہیں تو ایک اچھی پاری جے بھی کھیل چکے ہیں تو اس کا مطلب صاحب ہے کہ ان کے پاس میں بھی فارم ہے اس کے بعد علیہم دیونگ سٹون کی بات کرتے ہیں کافی ٹیلنٹڈ بلے باج ہے لیکن ابھی تک کوئی بڑی پاری نہیں کھیلی ہے ایک ہی مقابلہ کھیلہ ہے پچھلا مقابلہ کھیلہ تھا 22 رنڈ کی پاری کھیلی تھی 24 گندوں میں سٹرگل کرتے ہوئے نجرائے تھے اس کا مطلب جے ہے کہ ان کے پاس میں فارم تو لگتا ہے لیکن اتنا اچھا فارم نہیں ہے اس کے بعد اگر بات کرتے ہیں ایسٹرن ٹرنر کے بارے میں تو ایسٹرن ٹرنر کو بہت بہت سٹارٹ ملے ہیں لیکن ابھی تک کوئی بڑی پاری 50 ابھی تک کوئی نہیں لگائی ہے انہوں نے بگ بیش لیگ 2 یور 20 کی سیجن میں اس کے بعد کیمران بینکروفٹ کی اگر بات کرتے ہیں تو ان کو بھی سٹارٹ ملے ہیں نیچے بلے باجی کرتے ہیں پچھلا مقابلہ جے نہیں کھیلی تھے لیکن ابھی تک کوئی بڑی پاری انہوں نے بھی نہیں کھیلی ہے لásٹ میں اگر بات کرتے ہیں ایرون ہارڈی کی تو انہوں نے بھی ابھی تک کوئی بڑی پاری نہیں کھلی ہے خیر کیندبازوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو کیندبازوں میں یہاں پر یہ سن بیرنڈ روف کی بات کرتے ہیں تو ابھی تک کافی نراج کیا ہے کیبل ایک ہی وکٹ چٹکایا ہے اور کافی ایکسپنسیب بھی رہے ہیں اس کے بعد اگر بات کرتے ہیں یہ ریچٹسن کی تو انہوں نے اچھی کیندبازی کی ہے اور ایکانومیکل بھی رہے ہیں اور وکٹ بھی چٹکایا ہیں جوائل پیریس کی بات کرتے ہیں ایک مقابلہ کھیلی تھی اور اس مقابلے میں ایک وکٹ لیا تھا انڈرو ٹائی کی بات کرتے ہیں تو انڈرو ٹائی بھی کافی مہنگے رہے ہیں اور وکٹ بھی کم لیے ہیں ابھی تک کیبل دو ہی وکٹ لیے ہیں تین مقابلوں میں اس کے بعد اگر بات کرتے ہیں فواد احمد کی تو اس گیندباز نے بہت اچھی گیندبازی کی ہے اور ایڈی لیڈ کی پچکی اوپر اس گیندباز سے امید ہوگی اور اچھی گیندبازی کی اس کے بعد اگر بات کرتے ہیں ایرون ہارڈی کی تو انہوں نے اچھا کنٹریبیشن کیا ہے گیند کے جریعے لیکن وکٹوں کے معاملے میں کر دیکھا جائے تو یہاں پہ بھی کمی نجر آتی ہے وکٹیں انہوں نے بھی کوئی زیادہ نہیں چٹکائی ہے ایسٹرن ٹرنل کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے بھی زیادہ گیند باجی نہیں کی ہے ایک ہی مقابلے میں گیند باجی کی تھی میچل مارچ کی بات کرتے ہیں تو پشلے مقابلے میں گیند باجی کی تھی اور چار اوبر ڈالے تھے چودہ رن دیئے تھے اور دو بڑے وکٹ لیئے تھے ایڈی لیڈ سٹائکر سٹیم کی پلینگ لیون کے بارے میں اگر بات کرتے ہیں تو ایڈی لیڈ سٹائکر سٹیم کی پلینگ لیون جو پشلے مقابلے میں تھی وہی پلینگ لیون اس مقابلے میں بھی ہو سکتی ہے لگتا ہے کہ ایڈی لیڈ سٹائکر سٹیم کی پلینگ لیون کے بارے میں تو ان کی پلینگ لیون میں بھی لگتا ہے کوئی چینج نہیں ہوگا جو پلینگ 11 ان کی پچھلے مقابلے میں تھی وہی پلینگ 11 اس مقابلے میں بھی ہمیں نجھ رہا سکتی ہے ہیٹو ایڈ مقابلوں کے بارے میں اگر بات کرتے ہیں تو یہاں پر آلموس برابری کی ٹکر ہے لیکن تھوڑا سا یہاں پر پلڑا باری ہے ایڈیلیڈ سٹائکر سٹیم کا ایڈیلیڈ سٹائکر سٹیم نے نو مقابلے جیتے ہیں پچھلے پانچ مقابلوں کے اگر بات کرتے ہیں تو یہاں پہ بھی تھوڑا سا پلڑا باری ہے ایڈیلیڈ سٹائکر سٹیم کا کیونکہ ایڈیلیڈ سٹائکر سٹیم نے تین مقابلے جیتے ہیں اور دو مقابلے جیتے ہیں پرتھ سکوچر ٹیم نے اور جیسے دوستو آپ جانتے ہو کہ جی مقابل ایڈیلیڈ اوبر میں کھیلا جائے گا اور اس گراؤنڈ کی اوپر ان دونوں ٹیموں کے بھی جو مقابلے کھیلے گئے ہیں اس میں سے پانچ مقابلے ایڈیلیڈ سٹائکر سٹیم جیتی ہے اور دو مقابلے پرتھ سکوچر ٹیم جیتی ہے اور بگ بیش لیگ دو ہیئر بیس سکی سیجن میں دونوں ٹیموں کے بیچ ایک مقابلہ کھیلا جا چکا ہے اور وہ مقابلہ جیتا تھا یہاں پر ایڈیلیڈ سٹائکر سٹیم نے اور لاسٹ میں اگر بات کرتے ہیں بگ بیچ لیگ دو ہیار بیسی کی سیجن کے دونوں ٹیموں کے سفر کے بارے میں تو یہاں پر ایڈی لیڈ سٹریکر سٹیم نے تین مقابلے جیتے ہیں دو مقابلے ہارے ہیں وہیں اگر بات کرتے ہیں پرث سکوجر ٹیم کے بارے میں تو ان کو ابھی تک کوئی جیت نہیں ملی ہے تین مقابلے ہارے ہیں اور ایک مقابلہ بین لتی جا رہا ہے اور دوستو آگے بڑھنے سے پہلے یہاں پر آپ کو بتا دیں اگر آپ کو بگ بیچ لیگ دو ہیار بیسی کی سیجن کے ہر مقابلے کی جانکاری سب سے پہلے چاہیے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفگیشن بیل کو پریس کر کے سکوال کر دو پھر آپ کو ملے گی ہر جانکاری سب سے پہلے تو دوستو سارے آنکھنے دیکھنے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے اس مقابلے میں کون سی ٹین کا پلڑا باری رہ سکتا ہے اور کون سا بلے باج اور کون سا گیند باج دمال مچال سکتا ہے آپ نیچے کومنٹ سیکچن میں ہمیں جرور بتائیے تو چلیے گائز یہ تھا اس ویڈیو میں کسی اور نئے ویڈیو کے ساتھ ہوگی آپ لوگوں کے ساتھ پھر سے ملکات اب تک کے لیے بائے بائے اپنا خیال رکھنا جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کر دینا اور جاتا سیادہ اس ویڈیو کو شیئر کر دینا